صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعِ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تناکحوا تکثوروا فَإِنِّي أُبَاهِ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْتَرُهَا نِسَاءً او کما قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ایک سے زیادہ نکاح کرنا یہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے نکاح میں ایک بیوی موجود ہو یا پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسری بیوی سے نکاح کیا جاتا یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں ان دونوں صورتوں کو معاشرے میں نہایت گھناؤنا جرم اور معیوب چیز سمجھی جاتی ہے اور مغربی قومیں ہندوستان میں شرپسن طبقہ ہمیشہ پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے کہ ہر مسلمان چار نکاح کرتے ہیں اطلاق دیتے ہیں حلالہ کرتے ہیں ذمہ داریاں نہیں نبھاتے ہیں حیوانی مزاج اور نہایت شہوت پرست ہوتے ہیں اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ اسلام بے نکاح رہنا پسند نہیں کرتا زنا سنگین قسم کا جرم ہے بلکہ اس سے پہلے نگاہوں کی ناپاکی کانوں کا زنا دل میں کسی نامحرم کا خیال نکاح کی علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا یہ سب ایسی حرکتیں ہیں جو اسلام نے جس کو ناجائز قرار دیا ایک سے زیادہ نکاح کرنا انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں رہا ہندو قوم کے پیشواوں میں رہا خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہا پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنا ہر کس و ناکس کے لیے جائز نہیں ہے ایسے آدمی کے لیے بھی برا نہیں ہے کہ جو اس کی شرطیں پوری کر سکتا جائز ہے مشروط طور پر جائز ہے اگر انصاف کرنے خرچ دینے علاہدہ ٹھکانہ دینے کی طاقت ہو اس زمانے میں سوکنوں کے درمیان پیش آنے والی چپکلش نوک جھونک خانہ جنگی معاشرے میں باز مرتبہ بتمیزیاں نبھانے کی جرعت اور حوصلہ رکھتا ہو تو اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز ہے یہ کہنا بھی غلط ہے کہ دوسرا نکاح کرنا صرف استثنائی صورت میں جائز ہے امرجنسی اور استراری احوال میں جائز ہے نہیں جہاں بھی شرائط پائے جاتے ہوں وہاں نکاح کرنا جائز ہے اس طرح کہنا بھی اسلام کی درست ترجمانی محسوس نہیں ہوتی ہے کہ اس زمانے میں ہر مرد کو دوسرا نکاح کرنا چاہیے اور ایک نکاح کرنا حرام ہے اس لیے کہ متعلقاؤں کی تعداد خلا شدہ عورتوں کی تعداد بیواؤں کی تعداد معاشرے کی بے حیائی بے آسرہ اولاد کی کسرت کی بنیاد پر ہر مرد پر دوسرا نکاح فرض ہے ایسا کہنا بھی بے اعتدالی محسوس ہوتی ہے جائز ہے جہاں شرائط موجود ہو ناجائز ہے ناجائز ہے جہاں پر شرائط موجود نہ ہو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دوسرے نکاح کے لیے جب شرائط پائے جاتے ہوں جو بتلائے گئے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں کسی ایک کو طلاق دینا واجب نہیں والدین کی اجازت لینا بھی قانوناً ضروری نہیں البتہ ان کو اعتماد میں لے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائے دوسرا نکاح کرنے والے کو چاہیے کہ وہ میراس کا نظام درست رکھے بات کی زندگی میں کوئی بیعتدالی کی حرکت نہ کرے نئی والی سے زیادہ دل لگ گیا یا پہلے والی کے ڈر سے نئی والی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا بے انصافی کرنے لگ گیا اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہ رہی سوتیلی اولاد میں انبند تو رہتی ہے لیکن تعلقات کو محبت والے بنانے کی کوشش جاری رہنی چاہیے کسی بھی طرف کے سسرال والوں کی بتمیزی یا دھمکی کی وجہ سے دوسرے کے حق میں زیادتی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے سوکنوں میں اگر حسد ہو تو وہ قابل علاج ہے غیبتہ اور غیرت ہو تو وہ فطری ہے لیکن کسی بھی عورت میں ایسی غیرت جائز نہیں ہے جو کسی مرد کو شرطیں پوری کرنے کے بوجود زائد نکاح سے رکاوٹ بن رہی ہوئے ایسی غیرت اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے زائد نکاح شرائط پورے کرنے والے مرد کے لیے اس لیے بھی جائز ہے ترغیب دی جا سکتی ہے کہ عورتوں سے محبت مرد کی فطرت میں ہے مرد حادثات کا شکار ہوتے رہتے ہیں خود عورتوں کی ضرورت ہے معاشرے کے بے آسرا عورتوں کی معاشی اور جنسی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے شرائط پورا کرنے والے مرد کو دوسرا نکاح کرنا چاہیے اور عورت کی زندگی میں کچھ ناپاکی کے دن آتے ہیں عوارز بھی لاہق ہو جاتے ہیں کبھی اولاد نہیں ہوتی ہے اولاد کی خواہش یا جنسی خواہش کو کب تک وہ ضبط کرتا رہے گا اس جائز طریقے کو اپنایا جا سکتا ہے دونوں بیویوں کے درمیان زوجہ اولہ سے زوجہ ثانیہ سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اس سلسلے میں حضرت تھانویر رحمت اللہ علیہ کی کتاب اصلاح انقلاب امت میں تین صفحات پر مشتمل ہدایات ضرور پڑھنا چاہیے ہدایات برائے زوج ہدایات برائے زوجہ اولہ ہدایات برائے زوجہ سانیہ اس کو پڑھنا چاہیے دوسرا نکہ اس حال میں کہ پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہوں یہ بھی ہمارے معاشرے میں نہایت زنا سے بتر جرم سمجھا جاتا ہے والد کے ساتھ اولاد کا رویہ بدل جاتا ہے معاشرہ ہسی اڑاتا ہے اور وہ تنہا رہ جانے والا شخص بھی آسانی سے ہمت کرنے ہی پاتا ہے جائداد اور صحت رکھنے کے باوجود کہ وہ دوسرے نکاح کی خواہش کا اظہار کر سکے جبکہ پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا حالانکہ حضرت شداد بن عوس حضرت معاد بن جبل حضرت عبداللہ بن مسعود کی خواہش تھی کہ اگر زندگی کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو میں بغیر نکاح کے اللہ کے پاس جانا نہیں چاہتا سیرت میں دیکھنا چاہیے حضرت ابوبکر حضرت عمر نے ایک سے زائد نکاح کی ہے اور کس طریقے سے رشتے آسانی سے دستیاب ہو جائے کرتے تھے مرد بیمار ہے پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا بہوے وہ خدمت نہیں کر سکتی جو بیوی کر سکتی ہے بلکہ بعض مرتبہ نفس کا اندیشہ ہے کہ حرمت سہارت کو واجب کرنے والی کوئی حرکت ہو جائے اور بہو اپنے بیٹے پر حرام ہو اس لیے بچوں کو بھی ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہماری جائدات آنے والی والدہ کے لیے تقسیم ہو جائے گی اور آنے والی سوتلی ماں کی اولاد جب والد صاحب سے پیدا ہوگی تو اس میں بھی جائدات بٹ جائے گی محض جائدات کے تقسیم ہونے کی رادے سے والد کی جنسی ضرورت کا خیال نہ رکھنا نہ ظلم ہے اور والد کی حق تلفی ہے اولاد پر واجب ہو جاتا ہے کہ جب والد اس بات کی ضرورت کا احساس کرے والدہ کے انتقال کے بعد اپنی نکاح کی ضرورت کا تو ان کو چاہیے کہ اس کا نکاح کروائے والد محترم کا نکاح کروائے یہ عجیب معاشرہ ہے کہ جہاں نکاح کرنا تو مشکل ہے طلاق دینا آسان ہے جوڑنے کا راستہ مشکل ہے توڑنے کا راستہ آسان ہے طلاق دینے میں معاشرے اور قانون شریعت کا لحاظ نہیں کیا جاتا اور دوسرا نکاح کرنے میں سماج کا دباؤ اتنا لیا جاتا ہے کہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں حمد حفظائی کی جانی چاہیے تیسری صورت بیوہ عورت کا نکاح شوہر کا جوانی میں انتقال ہوئے صحت مندی میں انتقال ہوئے بیوہ نکاح بیوہ عورت کا نکاح ہندوستانی معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے حضرت آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم کے نکاح میں کتنی عورتیں بیوہ تھی فتنوں کے دور میں بیوہ عورت کا تنہا رہنا کتنا شیطان کے حوالے کرنا ہے گھڑ گھڑ کے جینا ہے تمنہوں کا خون کرنا ہے باپ کو چاہیے باپ کے انتقال کے بعد بھائیوں کو چاہیے کہ وہ تو اپنی فطری حیاء کی بجا سے اظہار کرنی پاتی ہے ہم اس کے نکاح کا انتظام کریں اس سلسلے میں معاشرے کے اندر بڑی بیعکے دالیاں اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں علماء سے رجوع ہوں محس چند کلپس سن کر منفیہ مضبط کا فیصلہ نہ کریں اللہ تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق اطاف